محمد 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 اور امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت پتخاضہ ہے کہ آپ اس محفر میں مسلسل تشریف فرما ہے بسم اللہ میں آپ کو زیادہ ذہن قدی ہوں بس گھڑی پھنیلی نگاہ ہے دس منٹ تیندر مشاہ اللہ آپ کے لئے دعا تربگائی ہوگی ایک مردوہ پر دوسر اللہ 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 اشاید رکھوں عزت ہو رہا ہے حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباہ کرو اے حبیب تیری اتباہ کریں تاکہ اللہ بھی ان سے محبت کرے اور ان کے گناہوں کو گفت دے وہ تو بڑا گفتنے والا رہی ہے بسم اللہ رضان محترم اللہ کی محبت قدم بھرنے والے یا اپنے وہ اللہ کہنے والے تو ہی ہمیں بہت پائے جاتے ہیں جو بات کریں گے کہیں گے ہم یہ اللہ کی محبت کر رہے ہیں خصوصیت کے ساتھ آج کے دور میں ظلم اسی دن تھایا جا رہا ہے لوگوں کو بم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے گولیوں سے چھلی کیا جا رہا ہے چھلی کیوں کر رہے ہو کہیں اللہ کی محبت میں کر رہے ہیں یہ سب اللہ کی محبت میں کر رہے ہیں تو ایسے جھوٹے دعوے داروں کو اللہ نے متنبہ کیا کہ دیکھو اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو صرف اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ میرے حبیب کی اتباع دے میرے حبیب کی پیرہ بھی کر رہے ہیں جو میرا حبیب کرے وہ کل دے جاؤ وہ جس سے محبت کرے اس سے محبت کرو وہ جس سے نفرت کرے تو اس سے نفرت کرو بس یہی اتباع کا تفاظہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے سانے مطلب ہمارا سب کا قطیدہ اور ایمان یہی ہے کہ جو اللہ کے رسول کا ہے وہ ہمارا ہے اور جو اللہ کے رسول کا نہیں وہ ہمارا ہے اب جتنی اس کی جہتیں بیان کی جا سکتی ہیں کوئی غلو کا تلزام لگاتا ہے کہ یہ غلو کرتے ہیں نہیں ہم تو سات پاسے افاظ میں یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اپنے مولا علی کی جتنی فضیلتیں بیان کرتے ہیں وہ سب اس پیرائے میں بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا انا عقم من عبید محمد میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام تو جتنی فضیلتیں ان کی بیان ہوتی ہیں سب منصور ہو جاتی ہیں آقا سے کہ جب غلام میں ساہے تو آقا سہے سباناللہ 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 ملے مطرم وقت نہیں ہے کہ کسی تفصیل بجائے گا میں صرف اتنا عرض کروں کیونکہ آج ہی اس محفل میں دو تذکرے ساتھ ساتھ ہیں ایک پیغمبر کونین کا تذکرہ اور ایک ان کے جانشین ان کی سلسلہ جانشینی کے شڑھے امام امام جعفر سادقہ اور اللہ نے ان دونوں کا یوم ویلادر ایک قرار دے دیا ہے اس لیے ہم اس محفل میں جمعہیں کہ سرکار سالت مہاک کبی کی ویلادر تذکرہ اور جناب امام جعفر سادقہ کبی کبی تو چہرے پر ظاہرے کے خوشیاں نمودار ہیں ہر چاہنے والا یہ چاہتا ہے کہ جب غلام کے ذریعے سے اپنا حضیعہ کنی بارگاہ میں پوچھ کریں اللہ یہ رسول کو اللہ نے لائق اتباہ بنایا کہ ان کی اتباہ بنایا ہے ان کی پہنی کی جائے حضیعہ مطرم پہنی کیسے کی جاتی ہے وہ جیسے کر رہے ہوں ویسے کرو جیسے کر رہے ہوں ویسے کرو تو اللہ اللہ نے یہ لفظ اتباہ کا اس کی استعمال کیا کہ مکمل تم اس کی خوبہو پہنی کرو مکمل طور پر اس کی اتباہ کرو حضیعہ مطرم اگر اس کو ہم اپنے الفاظ میں بیان کریں تو کہا جاتا ہے کہ جیسے کسی کی نقل بھی جائے نقل بھی جائے مثلا آپ میں نقل کرنا چاہتا ہوں تو میں یہ دیکھوں کہ آپ بولتے کس طرح ہیں میں اس طرح بولنے کی کوشش کروں میں دیکھوں کہ آپ چلتے کس طرح ہیں اس طرح چلنے کی کوشش کروں آپ جس طرح سے اٹھتے ہیں اس طرح اٹھنے کی کوشش کروں آپ جس طرح بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھنے کی کوشش کروں بس عزیزان مہترم یہ جو قیفیت ہے وہ صرف اگر اس کی کوئی صحیح تعلیم پیش کی جا سکتی ہے تو صحیح معنی میں کسی آئینے کے ذریعے سے اس کو پیش کیا جا سکتا ہے آپ آئینے کے سامنے کبھی جھوٹ نہیں مول سکتے آئینے کے سامنے جس طریقے سے جو چیز بیان کرتے ہیں وہ اسی طریقے سے آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ مکمل تصفیر بن جاتی ہے تو اللہ نے اپنے حبیب کو تیرا ایسے مکمل آئینے عطاستے ہیں کہ جو معصوم آئینے ہیں کہ اس طریقے سے آپ اللہ کے رسول کی پیارتی کرنا چاہتے ہو ہے ممالے میں کوئی آئینہ تمہیں ملے گا کہ تم اس کی پیارتی کروں گے اور یہی وہ منظر تھی کہ جہاں امام جعفر صادق آئے اور آکے دنیا کے سامنے اپنے اقتدار کی نفرت کا وہ سلسلہ بتایا کہ دیکھو ہمیں اقتدار سے کوئی چاہتی نہیں ہے منہو مئیہ کا سورہ جوب رہا ہے منہو پاس ہی طرور ہی ہوئے ہیں ایسے میں اگر کوئی سیاست نہ ہوتا تو بڑھ کے اقتدار کو گلے لگا لیتا ہے لیکن امام جعفر صادق ان کے لعنشن کے کہ انہوں نے ہمیشہ اقتدار کو پھکرایا ہے اس لئے جناب امام جعفر صادق نے یہ کہتے کہ میں تو اپنے نانا کے دین حضبت کرنے کے لیے آیا ہوں میں اپنے نانا کے دین کی تجدیب کرنے کے لیے آیا ہوں اس طرح ایم کے جریعہ لہا دیئے کہ آج تک دنیاوں سے اپنے دامت میں سمیٹھنے سے حاصل ہم جائے لگے یہ وہ منظر ہے کہ جہاں مکمل اتباع رسول نظر آتی ہے اور ظاہر ہے کہ پرسنبر کونین میں اپنے جانشنوں کے بارے میں یہ مکمل جمعہ اشارت پرمایا تھا اول محمد اوہدنا محمد آخر محمد وہ کل محمد اول محمد ہے اوزد محمد ہے آخر محمد ہے سب کے سن محمد ہے اللہ حضر اللہ ہماری اس محفر کو بحق محمد و آل محمد بحق امام جاور ساجد خبول فرمائے اور ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں خیرٹر کو پوریت اتا کرے جتنے حاضری نیاد اس نے اپنائے ہیں انہوں سب کے دنی مقاصد پورے ہو جائیں اور جناب خاجہ محمد رسول صاحب جنہوں نے اس محفل کی بینا ڈالی ہے برگردگار ان کی تو اتباع سے خیردی اضافہ ہو ان کو عرب دنیا سے دور رکھے برگردگار ان کے تمام حوائز شرعی پورے فرما دے ان کے خلقوں برکتوں سے بھر دے ان کے اولاد کو سوالیں کو انیب بنا دے اور ان کے بیٹا عالی ملیر شہید گوا ہے اور برگردگم اس کے درجات عالی فرمائے اور اسے شفاعت محمد وعالی محمد رسیب ہو اور جتنے شہدائے رہائے ہیں ان سب کے درجات عالی ہوں جو بے گناہ عصیر ہیں ان کو جلد جلد رہائی اتا ہو برگردگار جو بیمار ہیں ان سب کو شفاعت کاملہ وعالی لاتا ہو جو پریشہ حال ہیں ان کو پریشہ جو گرفہ فرما دے جو بے اوزگائے اللہ ہی آمین ہماری حاجات ایک سیدہ بچی شدید بیمار ہے برگردگار برگردگار اسے شفاعت کاملہ وعالی لاتا فرمائے اور جتنے لوگوں کے ہاتھ دو آٹے نہیں اٹھ رہے ہیں تو اڑی مزا تصمیر ہیں ان سب کی دعاں کو مسئلہ فرما دے جلے کوئی نوم رسول میں ہمیشہ اپنے آپ کو پیش کرنے کی توفیر حطافت مہاری لاتا ہمیں اور مرسگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں اہلے بیرد کے برگردگار جن جن مومنین نے الطمہ سے دعا دیا ہے جن جن لوگوں نے اپنی دعاں کے لیے مجھے ذمہ دار ٹھیرا ہے برگردگار ان سب کی دعاں کو قبول فرما جائے برگردگار بیمار ہیں برگردگار ان کو صحت کاملہ راجلاتا فرمائے ہمارے تمام مرحومین کو اور پاس تو ستاجہ محمد صاحب کے مرحومین کو اللہ اپنے جوار رحمت میں جگہ آتا فرمائے ہمارے محقلت فرمائے ہمارے محقلت ہمارے محقلت حضور ہو جل ستاری کو خدمت بلاؤں میں شمار کیا جائے ربنا تقبل محقلت محقلت